دوستو کیلاش کوئی ہندو کشم میں واقعہ ایک قبیلہ ہے جو صوبہ خیبر پختون خان کے ظلہ چترال میں واقعہ ہے یہ قبیلہ کیلاش زبان بولتا ہے جو دری زبانوں کے خاندانوں سے تعلق رکھتی ہے یہ زبان اس خطے میں نہایت جدگانہ پہچان رکھتی ہے دوستو کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو موجود ہے لیکن کسی نبی یا آسمانی کتاب کا کوئی تصور موجود نہیں ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے ان کے نزدیک سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہوتا ہے اسی طرح اس کا مرنا بھی خوشی کا موقع ہے چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد اور عورتیں جمع ہو جاتے ہیں میت کو ایک دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے اور فوتگی پر آنے والے لوگوں کے لیے ستر سے اسی بکرے اور آٹھ سے دس بیل زبا کیا جاتے ہیں اور شراب و کباب کا خاص اعتمام کیا جاتا ہے کسی کی فوتگی پر تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی طرز پر بنایا جاتا ہے اور اس سب کے بعد مرنے والے کی آخری رسومات کا جشن بنایا جاتا ہے کیونکہ دوستو اس حوالے سے ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو خوشی خوشی اس دنیا سے روانہ کیا جانا چاہیے جہازہ اس جشن میں شراب و کباب، ڈانس اور ہوائی فیرنگ کی جاتی ہیں اور مرنے والے کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ اور سگرٹ رکھ دیے جاتے ہیں دوستو پرانے وقتوں میں کیلاشی لوگ مردے کو تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھاتے تھے لیکن موجودہ دور میں مردے کو دفنانے کا رواج ہے ایک ریپورٹ کے مطابق کیلاش میں ہونے والی فوتگی اس خاندان کو عوستان 20 لاکھ میں پڑتی ہے جبکہ یہ کم سے کم 12 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 40 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے دوستو کیلاش میں فوتگی کی طرح شادی اور بچے کی پیدائش بھی کافی حیران کن ہے ان کے رواج کے مطابق لڑکی لڑکے کو بھگا کر اپنے گھر لے جاتی ہے پھر لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین اور قبیلے کے سرداروں کو اس بات کی خبر کرتے ہیں جو لڑکے کے پاس جا کر لڑکی سے تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئے اور یوں یہ رشتہ تیہ ہو جاتا ہے اس کے بعد شاندار دعوت کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں لڑکی والے خاص مہمانوں کے طور پر شرکت کرتے ہیں شادی کے چوتھے روز لڑکی کا مامو لڑکی کے سسرال آتا ہے اور لڑکے والے اسے ایک بیل اور بندوق بطور توفہ دیتے ہیں اور اسی طرح دونوں خاندانوں کے درمیان تحائف کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہتا ہے کیلاشی لوگوں کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اگر کسی لڑکے کو شادی شدہ عورت کے ساتھ پیار ہو جائے تو وہ اسے بھی بھگا سکتا ہے اور اگر وہ عورت رضا مندی سے بھاگی ہو یہ دعوت لڑکی والوں کے ہاں کی جاتی لیکن اس دعوت کے تمام اخراجات لڑکے والوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں دوستو یہی نہیں اس دعوت پر لڑکی کے خاندان سے آہوے تمام مہمانوں کو لڑکے والوں کی جانب سے دوہزار روپے فیکس کے حساب سے دینا ان کی میزبانی میں شامل ہوتا ہے اگر پہلے بچے کی پیداش کے بعد دوسرا بچہ بھی اسی جنس کا ہو تو یہ سب کچھ بھی اس موقع پر بھی ہوگا یہاں تک کہ اگر مسلسل لڑکے یا لڑکیاں ہوتی رہیں تو یہ رسم برقرار رہے گی اور ان اخراجات سے جان تب ہی چھوڑ سکتی ہے جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہو جس تو کیلاش کی سب سے عجیب روایت کے مطابق جب کیلاشی خواتین اپنے مخصوص ایام یعنی حیز کی حالت میں ہوتی ہیں تو ان کو گھر سے نکال کر ایک مخصوص مقام پر منتقل کر دیا جاتا ہے اسے بشالینی کہتے ہیں بشالینی کو پرگاتا یعنی ناپاک جگہ بھی پکارا جاتا ہے اور اس جگہ کو اتنا ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ لوگ اس کی دیواروں کو بھی نہیں چھوتے بچے کی پیداش کے بعد عورت اپنے گھر جانے سے پہلے دس دن بشالینی میں گزارتی ہے لیکن مکمل طور پر پاک ہونے تک وہ گھر کا واشروم استعمال نہیں کر سکتی اسی طرح جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو پھر اسے گھر میں بالدھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کیلاشی عورتیں گھر میں نہا تو سکتی ہیں لیکن اپنا سار نہیں دو سکتی بشالینی کے ساتھ نیچے ایک ندی بھی بیعتی ہے وہاں موجود ایک جگہ کو گاہ کہتے ہیں جہاں عورتیں اپنے کپڑوں اور بالوں کو پانی سے صاف کرتی ہیں دوستو کیلاشی روایات کے مطابق اگر کسی عورت کی بشالینی میں موت ہو جائے تو اس کی میت دیگر افراد کی طرح عبادت کے مقام پر نہیں لائی جا سکتی یہاں تک کہ دوبارہ گھر کی طرف یا قبیلے میں بھی نہیں لے جائے جا سکتا بلکہ اسے بشالینی کے قریب ہی وادی کے مقام پر تین دن رکھنے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے قبیلے کی عبادی میں سے اگر کوئی بشالینی کی حدود کی خلاورجی کرے یا اس کی دیوار کو چھولے یا کوئی بچہ اپنی ماں کی غلطی کی وجہ سے گاؤں چلا جائے تو پھر اس مقام پر بکر کی قربانی دی جاتی ہے جس کے بعد اس جگہ کو پاک سور کیا جاتا ہے جس تو قیلاش قبیلے کے رواج کے مطابق اگر یہاں کسی لڑکے یا لڑکی کو مسلمان سے پیار ہو جائے تو شادی کی واحد سورہ یہی ہے کہ قیلاش کو اسلام قبول کرنا ہوگا چاہے وہ پھر لڑکا ہو یا لڑکی موجودہ دور میں قیلاشی لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے جس سے قیلاشی لوگوں کے ساتھ وہ تمام یورپی انجیوز بھی پریشان ہیں جو اس علاقے میں کام کر رہی ہیں کیونکہ ایم جیوز کی جانب سے ہر قیلاشی فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے جس میں ہر ماہ بلا تاتو بیرون ملک سے رقم بھیج جاتی ہیں اور ان پیسوں کے عوض صرف یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے سے گریز کیا جائے اور اگر وہ قیلاش مذہب سے بیزار ہو تو عیسائی بن جائے لیکن مسلمان ہونے سے پرہیز کریں دوستو اس وادی میں رہنے والا بچہ رہتا تو کافرستان میں لیکن اس کی پیداش کے فوراں بعد کوئی یورپین اسے گود لے لیتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر مہینے رقم بھیجتا رہتا ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدیوں پہلے کا انسان اپنی جان و مال کی حفاظت اور روزگار کے معاملات میں خوشحالی کے لیے دیوتاؤں کے سامنے بینٹ چڑھایا کرتا تھا یہ بینٹ کچھ مذہب میں جانوروں کی ہوا کرتی تھی اور کہیں پر نوخیز دشیزہ ہوں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسان کو قدرتی آفات اور قدرت کے اصولوں کی سمجھ آتی گئے اور فرضی دیوتاؤں کی منگھرت روایات پاش پاش ہوتی چلے گئے لیکن بینٹ چڑھانے کی یہ رسم کچھ قبائل میں آج بھی موجود ہے جن میں سرے فیرست کیلاش قبیلہ ہے لیکن وادیہ کلاش میں چڑھائی جانے والی بینٹ کی داستان سب سے مختلف اور پوری سرہ ہے کلاش کے لوگ صدیوں سے دیوتاؤں کو بینٹ چڑھاتے آ رہے ہیں اور آج بھی کلاشیوں کے ہر گھر میں ایک کونہ مخصوص کیا جاتا ہے جہاں ان کے قائد کے مطابق کوئی دیوتا یا فرشتہ رہتا ہے دوستو وادیہ کلاش میں جب بھی کوئی نیا گھر تعمیر کیا جاتا ہے تو ایک مخصوص کونے پر بینٹ کا تازہ خون چڑھکنا فرض سمجھا جاتا ہے اور یہ بینٹ کلاش کے ہر گھر میں ہر مہینے چڑھائی جاتی ہے بینٹ چڑھانے والا آدمی پہلے تو کالے بکرے کی گردن کاٹتا ہے اور بکرے کی گردن سے جو تازہ خون نکلتا ہے بینٹ دینے والا انسان اس تازہ خون کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس مخصوص کونے پر چڑھک دیتا ہے جہاں ان کے عقیدے کے مطابق دیوتا موجود ہوتا ہے دوستو کلاشی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب ہم دیوار کے کونے کو بکرے کی بینٹ دیتے ہیں تو اس طرح وہ کونے والا دیوتا ہمارے خاندان کی حفاظت کرتا ہے اور ہر طرح کی آفاظ سے انہیں محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ ان کی روزی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مال مویشی بیماریوں اور چوری سے محفوظ رہتے ہیں دوستو حیران کن طور پر بینٹ چڑھائے گے بکرے کا گوشت صرف کلاشی مرد کھا سکتے ہیں اور عورتوں کو یہ گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی اور اگر کوئی عورت یہ گوشت کھا لے تو وہ زندگی بھر کے لیے ناپاک اور منحوظ تصور کی جاتی ہے دوستو اگست کے مہینے میں کلاشی لوگ اپنا سالانہ تیوار مناتے ہیں اس تیوار کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلاش کے لوگ اپنے باغوں میں موجود پھل یعنی خوشک میواجات اتار کر موسم سرما کے لیے محفوظ کرتے ہیں اور ان کے عقائد کے مطابق ایسا کرنا اگر سے پہلے ممکن ہی نہیں تو دوستو یہ تھی وادیہ کلاش کی کچھ حیران کن اور عجیب و غریب باتیں امید کروں گا آپ کو پسند ہی ہوں گی ویڈیو کے متعلق کمٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں موسیقی